موسیقی اسرائیل کی سلامتی ہو اور آپ سب کی سلامتی ہو اب دنیا میں جہاں بھی ہیں خدا مند آپ کو سلامت رکھے اس کا نام بھلا ہے اس کی سلطنت عبدالعباد تک ہے وہ خدا مندوں کا خدا ہے وہ ہمارے دلوں کو اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے اور آج سبت کا دن ہے اور ہم سب پہ لازم ہوتا ہے جو مسیحی ہیں جو یہودی ہیں جو مسیح نہیں ہیں اور یہودی نہیں ہیں جیوز نہیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ آج کے دن کو پاک رکھے چونکہ ایسا کہا گیا ہے خدا مند کے پاک لازم میں بہت صاف لکھا ہے کہ سبت کے دن کو پاک رکھو چونکہ یہ دن خدا مند کا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو پاک رکھیں میرے دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ جو مجھے اتنی محبت کرتے ہیں پوری دنیا سے ہم میرے پیغام کو سنتے ہیں جو ہمیں خدا مند کے طرف سے ملتا ہے روالکدس کے وسیلہ سے ہم نے پہلے جو ہم نے کیا تھا ایک پروگرام وہ تھا جادو گروں کے مطلقی آج اس کا دوسرا پروگرام ہے جو ہم اس کا تسلسل جو ہے اس کو جاری رکھے گے اور جانے گے تو میرے ساتھ سب جانتے ہیں کہ جب ہم خدا مند کا پاک لام شیر کرتے ہیں تو بائیبل مقدس آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس آپ کا لیپ ٹاپ ہوگا کمپیوٹر ہوگا فون ہوگا کسی بھی کامپنی کا ہے جس میں یہ سسٹم ہے انٹرنیٹ کا وہ آپ کھول سکتے ہیں خدا مند کا پاک لام مجود ہے وہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ جادوگروں کا معاملہ جو ہے یہ کہاں سے چلتا ہے ہم نے جیسا پہلے سرمن میں پہلے جو ہم نے خطاب کیا جس پہ ہم نے بات کی گفتگو کی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جادوگر کون لوگ ہیں اور آج بھی ہم انہی کو دیکھیں گے کہ بائیبل مقدس اور انجیلے مقدس ان کے انطلق کیا فرماتی ہے چونکہ بائیبل مقدس جو ہے میں بہلے بھی بتا چکا ہوں بائیبل مقدس کا مطلب ہے دو قطابے دو زمانے ایک پدائش سے ملاقی تک اور دوسرا متی سے مکاشوہ تک یہ دو حصے ہم انہیں اس طرح ہم بانٹتے ہیں ایک خداون یسونسی کا وقت اور ایک جو آدم سے شروع ہوتا ہے جو ملاقی تاکتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دونوں کو ملا کر ہم بائیبل مقدس کہتے ہیں ایسی کتاب جو آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہو ایسی بک بائیبل مقدس کی ہولی بک کی جو طریف ہے دیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایسی بک جو آسمانی اور روحانی کتابوں کا مجموعہ ہو ہم اس کو بائیبل مقدس کہتے ہیں ہم کرسٹن جو لوگ ہیں جو ہمارا ایمان ہے اور ان کے لئے بھی خوش خبری ہے جو مسیح کو پانے کی جستجو میں ہیں مسیح خدا مند کو جو بیٹا مانتے ہیں باپ باپ کا ان کے لئے کچھ خبری ہے اور جو جستجو میں ہیں جو رسرچر ہیں بہت سے دنیا کے لوگ صرف مسلمان ہی نہیں جو دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی ہیں جو مذہب تو نہیں ہے جو ان کے ایک نظریے ہیں مذہب تو میں نے بتایا تھا صرف دو ہیں آسمان پہ بھی اور زمین پہ بھی ایک یہودی اور ایک مسیحت باقی کوئی بھی مذہب نہیں ہے میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں ہم اس پہ پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں تو آج بھی جو ہمارا موضوع ہے آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ آج بھی وہ جاتوگر اور شیطان کے لوگ ہی ہم ان کو دیکھیں گے بائبل مقدس ان کو کیا کہہ رہی ہے اور انجیلے مقدس میں ان کے لئے کیا ہے تو میرے ساتھ کھولیے پہلے سیمل اس کی ٢٢ٰ باب اور ہم سات سے بیس آیات تک پڑھیں گے پہلے سیمل ٢ٰٰ باب سات آیت سے شروع ہو کر ہم بیس آیات تک پڑھیں گے اور اس کو پھر اس میں بعد میں سمجھیں گے کہ خدا اس میں کس طرح جادو گروہ کو کیا پوزیشن تھی شیطان کی کیا پوزیشن تھی اور یہ جو اس کے چیلے ہیں کیا نظام ہے کیا سسٹم ہے اور کیا اس میں واقعہ ہوا بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں جو سٹڈی کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں یہ اہم واقعہ کیا ہے تو ہم کیونکہ بائبل مقدس کو ماننے والے ہیں تو ہم صرف بائبل مقدس کی ہی بات کو مانیں گے اور اس کو سمجھیں گے آج کے تناظر میں کیا وہ صورتحال اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو پہلا سیمول اس کا اٹھائیس مباب اور اس کی سات آئیت خداوند کا پاکلام یوں شروع ہوتا ہے تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا کہ کوئی ایسی عورت میرے لئے تلاش کرو کس نے کہا تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا کوئی ایسی عورت میرے لئے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو جس کا آشنا کیا ہو جن ہو تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں پھر دیکھئے ہم یہ سیمول کے وقت کا یہاں میرمنٹ نہیں کر سکتے نہیں نکال سکتے ہمیں صرف بائبل مقدس ہی بتاتی ہے اس واقعہ کو کہ کس صدی میں ہوا یہ واقعہ کس دور میں ہوا اور کس ترتیب میں ہوا یہ واقعہ اس کے لئے بھی آپ کو بائبل مقدس کا سٹوڈنٹ ہونا بائبل مقدس کی گھرائی کو جاننا اور سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو ہم دیکھیں گے کیا کہ کیا پھر وہ ہوتا ہے کہ ساؤل نے کیا کہا اپنے ملازموں کو اپنے ملازموں سے کہا کہ کوئی ایسی عورت میرے لئے یہ تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں کیا پوچھوں اس سے اس کے ملازموں نے اسے کہا دیکھ ان دور میں ایک عورت ہے ان دور ایک لاکہ ہے ان دور لاکہ ہے اس کے نام ہے ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے جس کا آشنا جن ہے سو ساؤل نے اب دیکھیں آگے پھر کیا بات شروع ہوتی ہے اتنے ذرا غور کریں اور ہر مسیحی کو اس کہانی کو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تب بھی ہم جہالت کے ان اندھیروں سے نکل سکتے ہیں ان بیدتوں سے نکل سکتے ہیں ان برائیوں سے نکل سکتے ہیں جو ہمارے اردگرد جنہوں نے گیرے ڈال رکھے جو روح سے سچائی سے اور روشنی سے دور ہے تو ان سے نکلنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کے ان حکمات کو سمجھیں سو سول نے اپنا بیس بدل کر دوسری پشاک پہنی اور دو آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہا ذرا میری خاطر جن کے ذریعہ سے میرا فال کھول پہنچ گئے وہاں اس کے گھر پہ اس کے گھر پہ جو وہ عورت تھی جس کا آشنا جن تھا اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے دیکھئے کیا معاملہ چل رہا ہے اس بات کو ذرا غور سے دیکھئے کہ کون کہہ رہا ہے سول کہہ رہا ہے اس عورت کو جس کا آشنا جن ہے کہ میں تمہیں جو نام بتا رہا ہوں جو تجھے نام میں بتا رہا ہوں وہ مجھے بلا دے اس کو دیکھئے سو کیا واپر تب اس عورت نے اسے کہا دیکھ تو جانتا ہے کہ سول نے کیا کیا کہ اس نے جنات کے آشناوں اور افسون گروں افسون گروں کو ملک سے کارڈ ڈالا ہے پس توں کیوں میری جان کے لیے بھندہ لگاتا ہے توں کیوں میری جان کے لیے بھندہ لگاتا ہے تاکہ مجھے مرواڑا لے تب سول نے خداون کی قسم کھا کر کہا کہ خداون کی حیات کی قسم ناوجز باتی ہو جائے کون سول یاد رکھی آپ کے سامنے بیبل مقدس پڑی ہے پاس خدا کا کلام کھلا ہے دیان دیں جو دیان ہے تو گیان ہے اس کو ذرا سمجھئے کیا وہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے تب سول نے خداون کی قسم کھا کر کہا کہ خداون کی حیات کی قسم ایک بہت بڑی بات اتنی بڑی بات کہ سول خداون کی حیات کی قسم کھا رہا ہے اور وہ سین کیا چل رہا ہے اپنے ذن میں رکھی گئے جاتوگروں کا اور وہ عورت کا گھر ہے جس کا آشنا ایک جن ہے تو کیا ہوا تب اس عورت نے کہا کہ میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں اس نے کہا ہاں بتا تیرے لیے میں سول کو اس نے کہا کس کو بلا دوں بتا اس نے کہا سیمل کو میرے لیے بلا دے سیمل کو میرے لیے بلا دے جب اس عورت نے سیمل کو دیکھا تو بلند آواز سے چلائی اور اس عورت نے سول سے کہا تُو نے مجھے کس سے تُو نے مجھ سے کیوں دگا کی کیونکہ تُو تو سول ہے اس نے سول سے تب بادشاہ نے اسے کہا حراسہ مت ہو تجھے کیا دکھائی دیتا ہے اس نے سول سے کہا مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے ایک دیوتا تب اس نے اسے کہا کہ اس کی شکل کیسی ہے اس نے کہا ایک بڑھا اوپر کو آ رہا ہے اور جببہ پہنے ہے تب سول جان گیا کہ وہ سیمل ہے کیا ہو گیا دیکھیں آپ کے کیا کفیت ہوتی ہے کس طرح آپ کی روح اس چیز کو سمجھ رہی ہے اور یہ کیا معاملہ چل رہا ہے تب سول جان گیا کہ وہ سیمل ہے اور اس نے موہ کے بل گر کر موہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا سیمل نے سول سے کہا تُو نے کیوں مجھے بے چین کیا کیا کہ مجھے اوپر بلوایا سول نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں آج بھی جو جنگ جاری ہے اس پر گوھر کریں فلسطی کون ہے کس وقت یہ کہا گیا کس وقت یہ رویا ہوئی کس وقت کا یہ واقعہ ہے اس کو گوھر کریں یہ ہر وقت کے جادوگر ہر وقت کے فلسطی ہر دور کا سول اور ہر دور کا سیمل کیا کردار چل رہے ہیں سوچئے خداوند آپ کو بہت بڑی برک کر دینے والا ہے اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلے سے مجھے جواب دیتا ہے نہ نبیوں کے وسیلے سے اور نہ خوابوں کے وسیلے سے مجھے جواب دیتا ہے اس لیے میں نے تجھے بلایا کہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں میرے دوستو اس کا بہت تلق گہرہ تلق ہے انجیلی مقدس سے اس واقعہ کا جو لوگ اسے کو سمجھنا چاہتے ہیں جن کو آج خدا نے تیار کیا ہے کہ وہ کیوں اس کے لیے پریشان ہوا کہ نہ نبی اور نہ خواب ان کو بھی ذہن میں رکھئے کہ ہمیں کس طرح سے بات کو سمجھنا ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہے ہیں اس کو نہ تو جواب دے رہے ہیں مجھے آپ نے اس بات پر غور رکھنا ہے اور پھر سوچنا ہے اور دعا کرنے خدا سے آپ نے کہ خدا آپ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں کن وجہات سے کن مسائل سے آپ کو نکار رہے ہیں خدا اور آپ کس طریق نگری میں ہیں آپ آپ کہاں سوچ رہے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کس طرح یہ واقعہ ہوا اور کیا خدا ہم سے توقع کرتا ہے سعول نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا فلسطی لڑتے ہیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور نہ تو نبیوں اور نہ خواب خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے اس لیے میں نے تجھے بلایا کہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں سیامول نے کہا پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے جس حال کے خدا مند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے جس کس حال میں کیوں وہ خدا مند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بن گیا ہے ان چیزوں پہ آپ کو گھوٹ کرنا ہے سمجھنا ہے کہ آج اگر ہم مسائل کا شکار ہیں آج اگر ہم دردر کے دھکے کھا رہے ہیں مسیبتوں میں ہیں مشکلات کا شکار ہے تو خدا ہم سے کیوں الگ ہو گیا اور ہمارا دشمن کیوں بن گیا یہ روحانی بات ان کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا آپ کو وقت لگے گا لیکن لگائیں تاکہ آپ بچ سکے جس مسیبت میں ہیں جس مشکل گئی میں آپ کو جو آپ دھکے کھا رہے ہیں آپ پریشانی کے عالم میں ہیں خداون تو آپ کو نکالنا چاہتا ہے لیکن اپنے کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ آپ اس کا پا کلام پڑھیں یہ بھلا ہوتا ہے جب آپ کو یہ دعوت دی جاری کہ اس کا کلام پڑھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ یہ سارے راز آپ پر کھولنا چاہتا ہے وہ سب چیزیں آپ پر عاشقہ رکھنا چاہتا ہے اور خداون نے جیسا میری معرفت کہا تھا جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے خداون نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاہ کر لی اور تیرے پروسی دعوت کو ہمائیت کی ہے اس لیے کہ تو نے خداون کی بات نہیں مانی اور عمال لیکیوں سے اس کے کہرے شدید کے معافق پیش نہیں آیا اسی سبب سے خداون نے آج کے دن تجھ سے برتاؤ کیا یہ دیکھیں پاکلام فار ایور ہے جو لوگ یہ باتیں بناتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کلام بدل گیا ہے یہ نئی امینڈمنٹیں آگئی ہیں بھئی تھیم خیال سوچ کبھی نہیں بدل گی اور نہ ہی خدا ہمارا لا تبدیل خدا ہے وہ آج کل بلکہ اب تک یقصہ ہے اس کی محبت میں کبھی کمی نہیں آسکتی اس کے پیار میں کبھی نہیں کمی آسکتی اور وہ آج بھی ترکیب سوچ رہا وہی دن کہ وہی لکھا ہے کہ وہی آج کا بھی وہی دن ہے آج کا بھی وہی دن ہے جو ہمیں اس وقت جس زمانے کو ہم ناب نہیں سکتے جان نہیں سکتے وہ کون سا زمانہ تھا کون سا سال چل رہا تھا یہ بات دیکھیں ایک بڑی گہری بات اجھو رہی ہے تو یہ آپ سب خداوند کی مرجی کی اس کی سب طریفے ہیں ما سوائے اس کے کہ خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطیوں فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ ہمیں کر دے گا یہ بھی ہو کے رہنا ہے یہ دنیا دیکھ لے دنیا سمجھے جانے کہ آج یہ جو جنگ چل رہی ہے کتنے ہزار سال پہلے یہ لکھا تھا کہ کیا ہونا ہے کہ فلسطیوں نے کس کے ہاتھ ہانا ہے اسرائیل کے ہاتھوں میں ہم ان فیصلوں کو چینج نہیں کر سکتے یو انو اپنے مرضی کرے نئے نئے قانون بنائیں لیکن بائبل مقدس کے قوانین کو نہیں بدلا جا سکتا کبھی وہ جادوگروں کے ذریعے سے کبھی وہ اس عورت کے ذریعے سے جس کا آشنا جن تھا اور بعد وہ کیا بتا رہے ہیں اسرائیل کی اور فلسطیوں کی اس کو تیلی کریں اس کو کس طرح کس بات میں ایک اہم نکتہ ایک راز آج وہ خدا مندہ پہ کھول رہا ہے پوری دنیا کے لئے یہ نہیں جو لوگ اردو سمجھتے ہیں جو پنجابی سمجھتے ہیں جو ہندی سمجھتے ہیں انگلیش سمجھتے ہیں عبرانیوں کے لئے بھی لوگوں کے لئے بھی اور آپ پہ فرض ہے کہ آپ آج یہ جو حصہ ہے کلام کا ضرور پورے میڈل لیسٹ میں شیئر کریں آپ پہ فرض ہو گیا ہے اس کو شیئر کریں کہ خدا نے کیا کہ یہ جنگ جدل جو ہے یہ لڑائیاں ہیں کس کے آدھانا ہے یہ فلسطیوں نے کن کے آدھانا ہے اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کہاں لکھ ہے خدا کے کلام میں سیمیل پہلا باب اور اس کی جو ساتھ سے اپنے بیس یاد تک پڑھ اس میں یہ کہانی ہے کیا لوگ کہانی ہیں سمجھتے یہ وہ حقیقتیں ہیں جادوگروں نے اس میں کیا گردار دا کی ہے وہ عورت جس کا آشنا جن تھا وہ ڈر گئی ہے اور اسے چال جاتا پتا کہ یہ سہول کھڑا ہے میرے پاس اور کس کی روح کو بلا رہے ہے سیمول کی روح کو اور یہ بات میں آج آپ کو اپنے ہوش ہو آس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اس پہ میں پھر کبھی ایک یہ پھر اور بات چلی جائے گی آگے میں آپ بتاؤں گا یہ دنیا میں کیسے ہوتا ہے یہ کس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں معاملہ آپ کا ذین کیا کرتا اس وقت کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ یہ سلسلہ ہے خدا نے ہمیں یہ آج بات سکھائی ہے تو ہم اسے دیکھیں گے استشنا کی کتاب ہمیں خدا کا زندہ جو پاک لام ہے وہ اس میں بتا رہا ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں وہ دیکھئے اس کی تھارہ باپ اور اس کی نومی عید ہمیں کیا کہتی استشنا کی کیا جی تھارہ باپ اور اس کی پہلی عید سے ہم دیکھیں گے نو عید کو بھی دیکھیں گے اور پہلی عید کو بھی دیکھیں گے دو عید اس میں اہم ہے کہ لاوی کہنوں یعنی لاوی کے قبیلے کا کوئی حصہ اور مراس اسرائیل کے ساتھ نہ ہو وہ خدامت کی آتشی قربانیا اور اسی کی مراس کھایا کریں ہم دوسرا بھی دیکھیں گے دوسری عید کو بھی پھر ہم نو عید کی طرف جائیں گے وہ خدامت کی آتشی قربانیا اور اسی کی مراس کھایا کریں اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو مراس نہ ملے خدامت ان کی مراس ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے یہ ہے اسرائیلیوں کا معاملہ اب ہم دیکھیں گے وہی جادوگر وہی جو آج ہمیں زمانے میں نظر آ رہے ہیں دور میں ہر دور میں ہوتے ہیں یہ کب سے چلے آ رہے ہیں اور ان کا کریکٹر کیا ہے اور یہ کس طرف کھڑے جو ہمیں نومی آیت ملتی ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے جو خدامت تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مقروع کام کرنے نہ سیکھنا اب دیکھا آپ نے کیا آپ اوپر مقروع کام ہوا ہے کس طرح کام اور کس کو خدامت کہہ رہے ہیں کیا مقروع کام ہے یہ جادوگریہ یہ ٹونے یہ گنڈے یہ روحوں کو بلانا جب بھی آپ کو بات کو سمجھیں گے جب آپ کو خدا کا روح سکھانا چاہے گا سمجھانا چاہے گا حضر وائز آپ بٹکتے رہیں گے تنقید کریں گے دوسروں پہ سمجھنے کے لئے دعا کریں خدا سے اور روح القدس سے دعا کریں کہ وہ کس طرح آپ کو سکھانا اور سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں کیا انقلاب لانا کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں مقروع کام کرنا نہ سیکھنا تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو تجھ میں کوئی ہرگز ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے آپ سمجھیں آپ دیکھتے ہیں دنیا میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ اسے کوئلوں کے لاؤ لگائے جاتے ہیں آگ بکھیری جاتی ہے اس کے اوپر لوگ باغتے ہیں دوڑے لگاتے ہیں یہ کونسا امان ہے یہ کونسا امان کا اس ہے چاہیئے دیکھئے کیا ہوتا ہے پاکستان میں ایران میں عراق میں ہندوستان میں اور خدا کا کلام ہمیں کب کب سے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اس پہ آگ کے لاؤ میں آگ کے جلتے ہوئے کوئلوں پہ نہ چلانا یہ مکروح کام ہے اب کوئی مجھے اچھا کہے برا کہے میرا کم ہے خدا کا کلام آپ کو بتانا اور حق سچ کہنا اور وہ جو کلام میں لکھا ہے وہ آپ کو بتانا یا فالگی یہ جو فالے نکالنے والے بنے ہوئے ہیں جو فالگیری کر رہے ہیں لوگوں کو چکر دے رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں خوابوں کے دنیا میں لے جاتے ہیں اور پھر ہر چیز لوٹ رہے ہیں ان کے لئے خدا کا خوف اور عذاب جو ہے وہ نازل ہونے کو ہے یہ بات آپ یاد رکھیں آپ ساتھ لوگوں کو مسیح کے لوگوں کو خدا کے اور لیکن بد قسمتی کے جو لوگ علم نہیں رکھتے تعلیم نہیں ان کے پاس فالگیروں جادوگروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں فالے نکال رہے ہیں تو بھائی اس بات کو آپ سمجھیں خدا کا کلام آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے فالگیر یا شگون نکالنے والا یا فسون گر یا جادوگر یا منطری یا جنات کا آشنا یا مال یا ساہر ہو کیونکہ وہ سب جو ایسا کام کرتے ہیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں جو بھی ایسا کام کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خدا منطری تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے جو ایسا کام کرتے ہیں جادوگریاں فالگیریاں افسونگریاں جنات کو ماننے والے ان پہ یقین رکھنے والے یہ بھی بتا دوں ان پہ یقین رکھنے والے جن ہے جی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آج وہ جی فلاہ پاری صاحب کو پڑھے جنر نے کونسا پاری جس کو آپ پاری صاحب کہہ رہے ہیں کونسا خدا کا خادم جنر رکھے ہوئے اسے پڑھائیے خدا کا کلام اسے دکھائیں خدا کا کلام کہ اپنی سمت کو صدا کرو اپنی رفض کو صدا کرو جن پار رکھے ہیں تم نے خدا کس طرح اس کو کہہ رہا ہے کتنا مکروح کام ہے یہ جو تم کر رہے ہو اور پھر خدا کیا کرے گا ان ہی مکروحات کے سباب سے خدا من تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے ان کا ویسے ہی کام ہونے کو خدا دن سے ان کو نکال دے گا اپنی بادشاہی سے بھی اور اپنی برکتوں سے بھی اور اپنی بخششوں سے بھی اور تو خدا وند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا تو نہ ان کی باتوں میں آ جانا ان جادو گروں کی فال گیروں کی افسو گروں کی چکر بازوں کی جنات پار رکھے ہیں جی انسانوں کو تو پالا نہیں جاتا جنات پال رہے گوھر کرو تمہیں خدا کیا کہنا چاہتا ہے تمہیں خدا کیا سمجھانا چاہتا ہے آگے ہم دیکھیں گے ایک چھوٹی سی اور آیت کو دیکھیں گے احبار کی قطاب کیا لکھا ہے کہ خدا ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے یہ انیس باپ اور اس کی کتیس اور بتیس آیت صرف ہم دو آیات پڑھیں گے خدا کس طرح خدا کس طرح پیار کرتا ہے ہمیں کیا کہتا ہے کیا حکم کہتا ہے کہ ان سے باز رہو تمہاری اکل پہ تالے تمہارے ذہن پہ تالے لگے ہوئے ہیں تم جادو گروں کے پیچھے جا رہے ہیں اب سون گری کر رہے ہیں فالے نکالنے والے بھرے پڑے ہیں شہروں میں لوگ دیکھئے احبار اس کا انیس باب اس کی کتیس اور بتیس یار صرف ہم دو احیات کو پڑھیں گے اپنے تسلی کے لئے اپنے ایمان کے لئے اور سیکھنے کے لئے کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے جو جنات کے یار ہیں اور جو جادو گر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اب خدا کتنی سختی سے منع کر جو جادو گر ہیں اور جو ان کے یار ہیں تو کیا کرنا ان کے پاس مت جانا ملکل نہ ان کے پاس جانا اور ان کے طالب ہو نہ کہ وہ تجھ کو نجس بنا دیں اور نہ ہی ان کے طالب ہو نہ نہ ان کو پاس سیکھنے کے پاس لجلیے چلے جانا مجھے سکھا دو جی تو بڑا بابہ ہے بھی تو بڑا پیر ہے بھی تو بڑا پہنچا فقیر ہے بھی تو خدا کا خوف کھاو یار حقیقت کی طرف آؤ روشنی کی طرف آؤ نکل جاؤ ان چیزوں سے اچھا دیکھنا چاہتے ہو اچھی چیزیں لینا چاہتے ہو خدا من کن کو مراس دینے والے ہیں سب نہیں مانتے بھئی جوٹے کون سچے کون یہ سارے پیر جوٹے ہیں یہ سب غلط ہے یہ سچا پیر یہ کیا ہو گیا جو خدا کی کلام پہ نہیں چلتا وہ سچا کیسے ہو گیا جس کے کلام کو پڑھتا نہیں وہ سچا کیسے ہو گیا آپ کو خدا نے سوٹنے سمجھنے کی سمجھیں اس کو میرے عزیزو اسرائیل کی پھر سلامتی ہو تو ہم دیکھیں گے میں خدا من تمہارا خدا ہوں اہبار انیس باپ اور اس کی تیسویں ایت کو ہم نے پڑھا آپ دیکھیں بتیسویں ایت تیسویں کیا وہ کیا کہہ رہی جن کے سر کے بال سفید ہیں ان کے سامنے اوٹ کھڑے ہونا عزت سیکھو عدب سیکھو احترام سیکھو میں نہیں کہہ رہا بائبل مقدس کہہ رہی ہے یہ بائبل مقدس کا فرمان ہے وہ آپ کے زندگی کو بدلنا چاہتی ہے وہ آپ کو ایک نئی زندگی دینا چاہتی ہے جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا کس سے ڈرنا اپنے خدا سے ڈرنا میں خدا ہوں میری عزیز ہم ایک اور اپنی برکت کے لئے اب ایک صرف حوالہ پڑیں گے نئے نامہ میں سے وقت کا خیال لکھنا ہوتا ہمیں اور وہ دوسرا کرنٹی اس کی گیارہ باب دوسرا کرنٹی اس کا گیارہ باب اور اس کی تیرہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے دوسرا کرنٹی گیارہ باب اس کی تیرہ آیت ہمیں کیا کہتی ہے ہم پندرہ تک پڑیں گے یعنی تیرہ سے پندرہ تک ہم پڑیں گے کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اس پر بھی گور کرنا آپ کو کہ کن کو یہ کہا جا رہا ہے جن سے بھی بچنا آپ نے ایسے لوگ کیا وہ جھوٹے رسول اور دغہ بازی سے کام کرنے والے جھوٹے رسول بنے ہیں ان کو یہ ہوگی پیشنگوئی ان پہ یہ نبوت اتر آئی ہے یار سوچو تم کچھ شکل سے کام لو تم اسی کا نام لے رہے ہو تم اس کے باپ کا نام لے رہے ہو اور تمہاری اکل پہ تمہارے سر پہ ساری جہالت کا ٹوکرائی مڑا ہے تمہیں خود سوچنے کی سمجھنے کی خدا نے یہ دنائی نہیں دی اکل نہیں دی سوج بوج نہیں دی کہ آپ یہ باتیں کر کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو جو یہ اپنے رسولوں کے ہم شکل بنا رہے ہیں اور جو ان پہ یقین کر رہے ہیں ان کے لئے تم افسوس ہی کر سکتے ہیں وہ بھی کون سا ٹول ہے وہ جادو گروں کا ٹول آج کا کلام ایک سبت دن کے حوالے سے ہمیں خدا اپنا کلام سکھانے کو ہے اپنی بات ہمیں سمجھانے کو ہے وہ ہمیں بچانے کو ہے وہ خدا ہے نا قادر ہے وہ ہمیں بچانے کو نکلا ہے اور ہم گناہ کی دلدل میں پھنسنے کو ہے اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے عجب نہیں ہے شیطان بھی کیا کرتا ہے نورانی چیرہ بنا لیتا ہے یہ پچان تو ہم نے کرنی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کون بندہ جو میرے سامنے کھڑا ہے ایک فرشتہ نمہ آدمی تیرہویں اور چوتھویں آدمی کیا لکھا آپ کے سامنے پڑھ رہو آپ بھی پڑھیں آپ کے پاس سنجھل مقدس ہے تو آپ بھی پڑھیں اور کچھ عجب نہیں کیونکہ خدا بھی کیونکہ شیطان بھی اپنی آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے بس اگر اس کے خادم یہ پھر بڑی تبیح ہے بہت بڑی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے کہ پس کیا کریں خدا کے خادم کیا کریں جن کو خدا اپنے خادم کہہ رہا ہے وہ راست بازی پر چلی راست بازی پر چلی یہ لفظ استعمال ہو رہے جادو گری فال گری یہ منتری پناہ جنات کے کپالنا جنات کے عاشق ہونا جنات سے کام لینا یہ سب مکرو دھندوں سے باز آئیں خدا منت آپ کے لیے وہ دروازے سب کھولنا چاہتا ہے وہ آپ کو برکت دینے کو ہے اگر آپ اس کے کلام کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے کہ خدا ہمیں کیا آج روال قدس کے وسیلے پس اگر اس کے خادم بھی پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں جو راست بازی سچائی کے سچائی کے راستوں کے لوگ ان کے وہ ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا میری عزیزو یاد رکھیں یہ جو کر رہے ہیں سب کچھ ان کا انجام کیا ہوگا ان کے کاموں کے موافق خدا ان کو انجام دینے کو ہے اس کا جو سلح ہے اس کا جو ان کو ریوارڈ ملنا ہے وہ ان کے کاموں کے موافق کی ملے گا یہ بات یاد رکھیں وہ بھی جہاں تک میری آواز جاری ہے میں نے آج خدا کا پاک لام آپ پہ سامنے رکھ دی ایسے لوگوں کے مطلب جو لوگ جاتو گریوں میں پڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈار رہے ہیں حال گیروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ نوصر بازیوں میں پڑے ہوئے ہیں اب آپ کی نوصر بازی کا لفظ ظاہر تو بہت پورا لگ رہا ہوگا شاید سب کو لیکن اس سے اچھا کوئی شاید اس مقصد کے لئے لفظ نہیں تو میں معافی چاہتا ہوں اس کے لئے تو میری عزیزوں آج جو ہم نے خداون کا زندہ پاک کلام پڑھا ہے پرانہ آید نام میں سیمل کی کتاب بستشنہ کی کتاب اہبار کی کتاب اور دوسرا کرنگ ہمیں خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں آج کی اس کلام کو سمجھنے کی طاقت دے اسرائیل کی سلامتی ہو خدا من آپ سب کے ساتھ ہو